اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو می چینل آج کی سپیشل ریسپی ہے سینمن رولز ہم باہر سے تو یہ لے کر کھاتے ہیں لیکن اس کو گھر میں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے چلیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف اس کے لیے میں لے رہی ہوں ہاف کپ لوک وارم وارٹر یہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہمارا ایس ڈیڈ ہو جائے گا اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون فورت کپ لوک وارم ملک دونوں ہی چیزیں بہت ہلکی سی گرم ہونی چاہیے اب میں اس میں ون ٹی سپون شگر ایڈ کر رہی ہوں اب ون ٹیبل سپون ڈرائی ایسٹ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں دس منٹ کے لیے اس کو پروفنگ کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی جب اس میں ببلز آ جائیں گے it means ہمارا ایسٹ ایکٹیو ہو چکا ہے اب میں ڈرائی انگریڈینٹس لے لیتی ہوں اس میں میں ٹو این ٹری فورت کپ آل پرپس فلار لے رہی ہوں یعنی میدہ ون فورت کپ رو شگر ایڈ کی ہے ون ٹی سپون سالٹ آئے گا اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب اس میں ٹو ٹی بل سپونز سوفٹ یا ملٹڈ بٹر یوز کروں گی لیکن ملٹڈ بٹر اگر یوز کر رہے ہیں آپ تو وہ بھی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ون لارج ایگ ایڈ کیا ہے اب اس میں ییسٹ والا مکسچر میں ایڈ کروں گی دس منٹ ہو چکے ہیں اس کے ببلز آ گئے تھے یہ ایکٹیو ہو گیا تھا اب اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے میں اس کی ڈو بنا لوں گی موسیقی 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 ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ڈو بنی ہے بول کو میں گریس کر کے اس میں میں ائر ٹائٹ ریپ کر کے ڈو کو میں رائز ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی موسیقی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ڈو بی رائز ہو چکی ہے ہماری اب اس کو میں ریکٹینگولر شیپ میں بے لوں گی موسیقی 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 اپنی دو پہ اب اس کو میں ٹائٹلی رول کر لوں گی اس کو کٹ کرنے کے لیے نائف بلکل بھی یوز نہیں کرنی ادروائز اس کے پیسز بہت سکوشی سے کٹ ہوں گے اس کے لیے میں نارمل تھریڈ لے رہی ہوں جو ہمارے گھروں میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے یا آپ فلوس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لوں گی میں سارے پیسز بیکنگ ڈش کو میں گریس کر کے اس میں سننمن رول سیٹ کر لوں گی اب سننمن رولز کو بھی آئل سپری کر رہی ہوں یا آپ بٹر سے گریس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اب 30 منٹس کے لیے میں سائٹ پہ رکھ لوں گی 30 منٹس ہو چکے ہیں اس کو 180 دگری پہ 30 to 35 منٹس کے لیے بیک کر لوں گی یہ دیکھیں رولز ہمارے کتنے اچھے بیک ہوئے ہیں جب تک یہ روم ٹیمپریچر پہ تھنڈے ہوتے ہیں ہم اس کی ٹاپنگ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں لے رہی ہوں ہاف کپ کریم چیز چیز کو پہلے میں اراؤنڈ 5 منٹس کے لیے اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اب اس میں اراؤنڈ 1 فورتھ کپ آئسنگ شگر کے ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون ونیلہ ایسنس ایٹ کیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی مکسر سے اس کا ٹیکسچر ہمیں بہت کریمی اور تھوڑا رنی سا چاہیے جس کے لیے میں ایٹ کروں گی اس میں 3-6 ٹی سپونز ملک کے لیکن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ایٹ کرنا ہے انٹل ہمیں ریکوائیٹ کنسسٹنسی مل جائے ٹوپنگ ہماری بلکل ویڈی ہے اس کو میں اپلائے کرتی ہوں رولز پہ اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ این فلفی سینمین رولز ہمارے بلکل ریڈی ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پہ اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایسی ہی سپیشل ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ